اخلاص کی اطلاعات فرما کر سید نسیم حیدر مرہوم ابن سید وجیح الحسن صاحب رحمان الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاہکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد وعلا اہل بیت وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوْقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ أَجْمَئِينَ من الآن إلى جوم الدین اللهم عذبهم عذاباً يستغیصوا منه اہل النار آمین رب العالمين اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حل عطا علالانسانِ هینم من الدہرِ لمجکم شئئم مسکورا انہا خلقنا الانسانا من نطفتن امشادن نبتلی ہے فَجَعَلْنَا هُو سَمِعًا بَسِيرًا صَلَوَانًا حضرت یہ ایک مرد مومن کے ہی سالِ ثوابت اس حسلے کے مجلس منعفض ہو رہی ہے محلیات کے سامنے سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے اس کی ابتدائی دو آیات کی تلاوت پر شرف فاصل کیا ہے پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا جب وہ قابلِ ذکر بھی نہیں تھا دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مخلوت یعنی ملے جلے نطفے سے خلق کیا اور ہم نے اسے سمی اور بصیر بنایا عزیزوں سب سے پہلی بات جو اس وقت میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سرکارِ محمد و آلِ محمد کیسے سلیم ہیں ہمارے درمیان جتنی بحثیں ہوتی ہیں جتنے اختلافات اور علماء ہوتے ہیں اس کا صرف اور صرف ایک سبب ہے کہ کبھی کبھی ہمارے دن سے لوگ حالِ محمد پر اپنا قیاس کرنے لگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں اور وہ بھی انسان تھے ہم بھی جسم رکھتے ہیں وہ بھی جسم رکھتے تھے ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ بھی آنکھوں سے دیکھتے تھے ہم بھی زبان کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں وہ بھی اپنی زبان کو حرکت دے کے گفتگو کرتے تھے ہم بھی کانوں کے ذریعے سنتے ہیں اور وہ بھی کانوں کے ذریعے سنتے تھے جبکہ عزیزوں حصیقت یہ ہے کہ بے شک اللہ نے ہمیں بھی انسان کہا اور انہیں بھی انسان کہا لیکن ہمارے انسان ہونے میں اور مولا علی کے انسان ہونے میں زمین آسمان کا فرض ایک جملہ عرض کروں گا اول اول انشاءاللہ آپ اسے محسوس کریں گے کہ ہمارے جیسے انسان کا تذکرہ سورہ انسان میں کیا گیا علی جیسے انسان کا تذکرہ سورہ رحمان میں کیا گیا ایک صلاوات پڑھا ہے برمحمد وآل رحم ایک باوازہ بلن صلاوات پڑھا ہے برمحمد وآل اس وقت یہ مرا موضوع نہیں ہے لیکن ایک دو جملے تبرکن آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو اطاعت والدین پر بھی ہو جائے اور اس کے بعد سفر کو آگے بڑھایا جائے بہت اختصار کے ساتھ مجھے عرض کرنا ہے عزیزوں ہمیں بھی انسان کہا گیا اور انہیں بھی انسان کہا گیا لیکن ہمارا جیسا انسان اور ہے اور ان کا جیسا انسان اور ہے اب ایک جملہ ایسا کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی سمجھدار خاموش نہ رہے کہ ہمارے جیسے انسان کو قبلہ سنیے گا یہاں علماء تشریف فرما ہے علماء حضہ فرمائے گا کہ ہمارے جیسے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے اور علی جیسے انسان کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے صلاوات پڑھیں محمد والوحان آپ نے کچھ ملائزہ فرمایا ہمیں کیا آج کر گیا کہ ہمارے جیسے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے اور مولا علی جیسے انسان کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے حیوان ناطق کا مطلب کیا ہے کہ حیوان ناطق کا مطلب یہ ہے کہ اگر حیوان گفتبو کرنے لگے تو وہ ہمارا جیسا ہو جائے اب اس جملے کو جیسے دل چاہے ویسے سنیے کہ اگر حیوان گفتگو کرنے لگے تو ہمارا جیسا ہو جائے اس لیے ہم کو حیوان ناتک کہا جاتا ہے میرے خیال میں جملے کو مکمل کر دیا جائے تو بہتر ہے کہ اگر حیوان گفتگو کرنے لگے تو ہمارا جیسا ہو جائے اور اگر قرآن گفتگو کرنے لگے تو علی کا جیسا ہو جائے دیکھیں حضرتوں یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے زاکرین آئے ہیں ہمارے بھائی ہیں چھوٹے لیکن بہترین خطیب و بہترین زاکرین جناب بلال قازمی صاحب اور برادرم خطیب انقلاب مولانا عباس عشاد نقفی صاحب اور ایک مجلس کو ہمارے بڑے بھائی جناب غزن فر عباس توسری صاحب قبلہ بھی خطاب فرمائیں گے میں تو ایک چھوٹا سزاکر ہوں چند باتیں ملاحظہ فرمائیں ایک صلاوات بڑھے بار محمد و آل اللہ تو عزیزوں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اگر میں مفہوم کے طور پر آپ کے سامنے ارز کروں تو میرے خیال میں یہ علماء بھی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ذریعے سے خلق کیا بہت توجہ آپ حضرات کی اس کے ماں باپ کے ذریعے سے خلق کیا مفہوم یہی طور کیا جا سکتا ہے نا کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ذریعے سے خلق کیا آپ مجھے بتائیں کہ جس اللہ نے ساری کائنات کو حرف کن سے خلق کیا اللہ نے کہا کن سورج خلق ہو گیا اللہ نے کہا کن آسمان کا شامیہ نہ لگ گیا اللہ نے کہا کن زمین کا فرج بج گیا اللہ نے کہا کن ہوایں فضائیں خلائیں سب خلق ہو گئی تو کیا اللہ انسان کو حرف کن سے خلق نہیں کر سکتا تھا جس علاقے میں جتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی اللہ ارادہ کرتا کہتا کن اتنے لوگ پیدا ہو جاتے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی کہ کہیں مردوں کی تعداد زیادہ ہو گئی یا کہیں خواتین کی تعداد زیادہ ہو گئی یا کہیں رہنے کے لیے جگہ زیادہ ہے لوگ زیادہ ہیں یا کہیں رہنے کے لیے جگہ زیادہ ہے لوگ کم ہیں لیکن اللہ نے انسان کو ماباپ کے وسیلے سے پیدا کیا یہ وسیلے سے کیوں پیدا کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سمجھانا یہ مقصود تھا کہ جب بغیر وسیلے کے تمہارا دنیا میں آنا ممکن نہیں ہوا تو بغیر وسیلے کے جنت پہ جانا کیا ممکن ہو صلاوات پڑھیں مر محمد و آل محمد سنیدید دیرے دیرے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں ہمارے قرار مولائی صاحب اور ان کے بھائی نے اور دیگر حضرات نے بہرحال یہ مجلس منقد کی ہے ایک باپ کی مجلس بیٹوں کی طرف سے منقد ہے لہذا میں ارز کرنا عزیزوں کہ اطاعت والدین کو اللہ نے اپنی عبادت ہی کی طرح فرض قرار دیا یہ میں جملے بدل کے آپ کے سامنے ارز کروں کہ اللہ نے ہمارے ماباپ کی اطاعت کو اپنی عبادت قرار دیا میرے خیال میں اس سے بہتر جملہ میرے پاس نہیں تھا کہ اللہ نے ہمارے ماباپ کی اطاعت کو اپنی عبادت قرار دیا اور صاحب صاحب کہہ دیا کہ دیکھو اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو اس کے سسلے میں ہم کوئی ریائت کرنے والے نہیں ہیں مسلمانوں کے تہتر فرقوں کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے گھر سے نکال دے تو اس بیٹے کے لیے نہ رسول کے دین میں کوئی جگہ ہے نہ اللہ کی جنت میں کوئی جگہ ہے کیا سنگایا آپ خدا کے لیے بیدار ہوئے اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے گھر سے باہر نکال دے تو اللہ کی جنت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اب اگر میں یہ پوچھوں کہ جس باپ نے اپنے بیٹے کو آخ کیا کیا اس کی جنت یقینی ہے تو جواب ملے گا کہ اس کی جنت بھی یقینی نہیں ہے اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ اگر کوئی ہمارا جیسا خاتی انسان جس کی اپنی جنت کا ٹھکانہ نہیں ہے نافرمانی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دے تو اس بیٹے کے لیے اللہ کی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے تو اب اگر اللہ کا رسول کسی سے ناراض ہو کے اسے گھر سے نکال دے سلوائے پڑھے برمحمد والے رکھے دیکھیں قبلہ میں سیدھا چلا رہا ہوں اس ٹیشن سے اور بس میں نہایا اور آپ کے سامنے حاضر ہو گیا لہذا اب بہرحال آپ سہارہ دیں گے تو میں کچھ آپ کے سامنے عرض کر سکوں گا تو میں عرض کر رہا تھا عزیزوں کہ والدین کا احترام لازم و واجب قرار دیا گیا میرے خیال میں آپ حضرات نے یہ سارے واقعات سنے ہوں گے اطاعت والدین کے سسلے میں صرف بچوں کی یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنے کے بعد اس نے کہا مولا میں نے اپنے والدین کی بہت خدمت کی تقریباً تیرہ چودہ سال میں نے اپنے والدین کی خدمت کی وہ صاحب فراش ہے میں ان کی خدمت کرتا ہوں میں ان کی خدمت کر رہا ہوں ایک عرصے سے تو مولا نے فرمایا کہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے اس نے کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا حق عدا ہو گیا کیا حق عدا ہو گیا تو امام نے فرمایا کہ حق تو یہ ہے کہ حق عدا نہیں ہو اس نے کہا مولا تقریباً تیرہ چودہ سال انہوں نے بچپنے میں میری خدمت کی ہوگی اتنے عرصے سے میں بھی ان کی خدمت کر رہا ہوں تو حق کیوں نہیں عدا ہوا دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں تو امام نے فرمایا کہ حق اس لیے عدا نہیں ہوا کہ جب تمہارے والدین تمہاری خدمت کرتے تھے تو ان کی ذہن میں تمہاری زندگی کا تصور ہوتا تھا اور جب تم والدین کی خدمت کرتے ہو تو تمہارے ذہن میں ان کی موت کا تصور ہوتا ہے ان کی موت کا تصور ہوتا ہے بہت توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا یہ تو آپ کا سنا ہی ہوا ہے لیکن ایک بات سمجھ میں آئی کہ والدین اولاد کے لیے موت کا تصور ہی نہیں کرتے میں چاہت کر رہا ہوں بھائی خدا کے لیے بیداروں کو سنیے کہ والدین اولاد کے لیے حالانکہ قرآن پر یقین ہے ہزار مرتبہ کلوں نفس ذائقت الموت پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں لیکن والدین اولاد کے لیے کبھی موت کا تصور کرتے ہی نہیں کیا سنا ہے آپ موت کا تصور کرتے ہی نہیں اور خصوصیت کے ساتھ ماں اپنے اولاد کے لیے موت کا تصور ہی نہیں کرتی کیوں کہ اس لیے کہ بیٹے کی محبت ماں کی فطرت میں داخل ہے آپ اللہ جانے کہیں پہت رہا ہے یا نہیں پہت رہا ہے بڑی قیمتی چیز اس وقت آپ کے سامنے عرض کر کے جاؤں گا لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے مولا نے ممبر کوفہ سے سلونی کا دعویٰ کیا تو کچھ لوگوں نے سازش کی ایک عورت کو تیار کیا مجھے پورا واقعہ نہیں سنانا ہے صرف ایک جملہ سنانا ہے اور انشاءاللہ کوئی سمجھدار خاموشتے رہے گا اس عورت کو تیار کیا اس سے کہا کہ اپنے بیٹے کو مردے کی شبی بنا دو لے کے چلو مولا علی کے پاس جا کے کہنا یا علی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے جب علی نماز جنازہ پڑھا دیں تو کہنا کہ یا علی آپ آسمان کی باتیں جانتے ہیں چادر کے نیچے کی بات نہیں جانتے مجھے پورا واقعہ سنانا ہی نہیں ہے مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ لوگوں کو اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ مر کیسے گیا بعد میں مولا علی نے اسے زندہ کیسے کر دیا اب ظاہر سی بات ہے کہ ان سب باتوں پر تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے لیکن شریف گھروں کے افراد کو حیرت اس پر ہوتی ہے کہ بڑھیا اس کام کے لیے تیار کیسے ہو میں چارز کر گیا خوزہ ایک صلوات بڑھے بر محمد والے سننا ہے میں نہیں چھتا ہے بھائی یہ بڑھیاں تیار کیسے ہو گئی کہ ایسے تیار ہو گئی اپنے بیٹے کو مردے کی شبی بنانے کے لیے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی آج کل کسی علاقے میں اعلان ہو کسی تنظیم کی طرف سے کہ صاحب ہم نماز جنازہ کی مشک کرنا چاہتے ہیں کوئی ماں ایسی ہے کچھ کچھ دیر کے لیے اپنے بیٹے کو ہمیں دے دے ہم اسے جنازے کی شبی بنائیں گے نماز جنازہ پڑھیں گے بیٹا واپس چلا جائے گا اللہ تمہارے عجر میں اضافہ کرے گا ماں جو ہے وہ کہنے والے کا مو نوچ لے گی کیا سن رہے ہیں آپ میں کیا آرز کر رہا ہوں کہنے والے کا مو نوچ لے گی کیا رہے تو خود کیوں نہیں بننا تھا میں اپنے بیٹے کو مردے کی شبی کیوں بناؤں دیکھیں یہ سارے جنلے میں سمجھتا ہوں کہ شریف گھروں کے افراد جو یہاں بیٹے ہوئے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں اس کو حلال اور حرام کے پیرائے میں نہ دیکھئے جائز اور ناجائز کے انداز سے نہ دیکھئے میں آرز کر رہا ہوں عزیزوں میرے خیال میں آپ سارے حضرات کو اس کا تجربہ ہوگا کہ گھر میں بیٹا لیٹا ہوا ہے اس نے کسی وجہ سے چادر کھیج کے سر سے اڑھ لی اگر ماں سامنے ہے تو فوراں چہرہ کھول دیتی ہے کیا سننا دیکھیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن جو ہم نے اپنے گھر میں دیکھا ہے وہی میں آپ کے سامنے آرز کر رہا ہوں اور آپ اولاد کو بھی اس بات کا تجربہ ہوگا ماں فوراں چہرہ کھول دیتی ہے کیوں کہ ماں کو وحشت ہونے لگتی ہے کہ بیٹے نے ویسے چادر اور لی جیسے مردے کو اڑھائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ماں کی فتنت ہے کہ وہ اولاد کو مردے کی شبیہ کے طور پر بھی نہیں دیکھ سکتی لیکن یہ عورت علی کی عدعوت میں کیا سننا سننا یہ مجمعہ نہیں دننایا خدا کرنیے توجہ برمائے جے گا یہ عورت علی کی عدعوت میں اپنے بیٹے کو مردے کی شبیہ بنانے کے لیے تیار ہو گئی حالانکہ بیٹے کی محبت ماں کی فطرت پر داخل ہے دیکھیں بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اگر جملہ رائے گا ہو گیا تو زندگی بھر افسوس رہے گا کہ ارے بھائیہ بیٹے کی محبت ماں کی فطرت پر داخل ہے لیکن یہ عورت اپنے بیٹے کو مردے کی شبیہ بنانے کے لیے تیار ہو گئی اب سمجھ میں آیا کہ جب دل میں آلی کی اداوت پیدا ہوتی ہے تو لوگ غیر فطری عمل کرنے لگتے ہیں ہم نے قائل پہ جہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں یہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ میرے نقصے کو پیغمبر کی حدیث کی تعیید حاصل آئے ایک سالہ بات چھنے بار محمد بار تو جب علی کی آزابات پیدا ہوتی ہے تو لوگ غیر فطری عمل کرنے لگتے ہیں بارات بات کہاں سے کہاں گئی تو میں ارجے کر رہا تھا عزیزوں کہ کبھی بھی والدائن اولاد کے لیے موت کا تصور نہیں کرتے اولاد ماں باپ کے لیے موت کا تصور کرتی ہے سنیں عزیزوں شیخ صدوق علی الرحمہ کی کتاب ہے علیل الشرائع آپ حضرات اس سے واقف ہیں علیل الشرائع میں تحریر ہے کہ ایک شخص ہمارے اور آپ کے چھٹے امام دیکھیں بس یہ گریز ہے بہت توجہ آپ حضرات کی کہتا ہوں ضروری تھا کہ اس مجلس میں تھوڑا سا والدائن پر گفتگو ہو جائے لہذا میں نے ارز کی کہ ایک شخص آپ کے چھٹے امام کے پاس حاضر ہوا اور آنے کے بعد اس نے کہاں مولا ایک بات بتائیے کہ کیا کہ سرکار یہ فرمائیے کہ جتنی محبت ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے اتنی محبت اولاد کو ماں باپ سے چون نہیں ہوتی یہ بالکل حقیقت اس سے دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا محبت تو ہوتی ہے اولاد کو ماں باپ سے لیکن اتنی نہیں ہوتی جتنی ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے وہی اس نے پوچھا عزیزوں امام نے جو جواب دیا اس سے اس بات کا احساس ہوا کہ جو ہمارے آئمہ ہیں وہ نفسیات کے ماہر نہیں ہیں نفسیات کے خالق ہیں ایک سلوات پڑھنے پر محمد و آلہ وہن نفسیات کے ماہر نہیں ہے بلکہ نفسیات کے خالق ہیں دیکھیں آپ میری طرح متوجر ہیں اس لیے کہ ہمارے یہاں عبادت کے دوران ادھر ادھر دیکھنا مناسب نہیں سمجھا جائے ایک سلوات پڑھنے پر محمد و آلہ وہن سب میری طرف دیکھیں اور شاید کسی لیے لوگ آلے مذاکر اور خطیب کو قبلہ کہتے ہیں ایک سلوات پڑھنے پر محمد و آلہ وہن اوہ توجہ حافظات کی تو آپ میری طرف دیکھیں تو امام نے جو جواب دیا مولادہ فرما جائے سوال کیا تھا سوال یہ تھا کہ مولاد جتنی محبت ماباپ کو اولاد سے ہوتی ہے اتنی محبت اولاد کو ماباپ سے کیوں نہیں ہوتی تو امام نے جواب دیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہے کہ اولاد ماباپ سے ہوتی ہے مگر ماباپ اولاد سے نہیں ہوتے آپ کو ہی پہنچے یا نہیں پہنچے ہائے 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 آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں آپ میں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا ہائے اولاد ماباپ سے ہوتی ہے مگر ماباپ اولاد سے نہیں ہوتے اب آپ سمجھیں ہیں نا سمجھیں لیکن جملہ بڑا قیمتی ہے علماء تو سمجھیں گے انشاءاللہ عام لوگ بھی اس کو سمجھنے کوشش کریں گے جو میں آز کر رہا ہوں ایک بات سمجھ میں آئی کہ جہاں جہاں منیت کا رشتہ یک طرفہ ہوتا ہے میں کہاں لے آیا آپ کو بھائی خدا کے لئے بیدار ہوئیے کہ جہاں جہاں نہیں توجہ فرما رہا ہے کہ جہاں جہاں منیت کا رشتہ یک طرفہ ہوتا ہے وہاں محبت کی شدت میں فرق ہوتا ہے جاں آز کر کے ہم آپ کے سامنے ہم اپنے باپ سے ہیں مگر ہمارے باپ ہم سے نہیں ہیں ہم اپنے دادہ سے ہیں مگر ہمارے دادہ ہم سے نہیں ہیں ہم اپنے نانا سے ہیں کیا سنایا مگر ہمارے نانا ہم سے نہیں ہیں تو جہاں جہاں منیت کا رشتہ یک طرفہ ہوتا ہے وہاں وہاں محبت کی شدت بھی یک طرفہ ہوتی ہے اسی لئے جب اللہ کے رسول نے اپنے اہلِ بیعت سے رشتے جوڑے تو کبھی بھی منیت کے رشتے کو یک طرفہ نہیں رکھا کیا سنا یہ مجمع میں کیا آرز کنا ہوں علی منی وانا من ہو علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں حسن و منی وانا من ہو حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں حسین و منی وانا من الحسین حسین میرا مجھ سے ہے میں حسین سے بس قبلہ دامن وقت گنجائز بھی بہت کم ہے اور بہت استثار کے ساتھ ہمارے بھائی کرنار سامنے کہا کہ 45 پہ چاس مہنے کے اندر مجلس تمام کر دیگا انشاءاللہ مجلس تمام ہو رہی ہے اس کے بعد دو مجلس میں آپ کو شرکت اور کرنا ہے لہذا میں دوسرے ذاکرین کا بھی خیال ہے آپ کا بھی خیال ہے اور آپ بہت دیر سے فرش اعضاء پہ بیٹھے ہوئے ہیں سوزخانی سماس فرما رہے ہیں اس بات کا بھی خیال ہے لہذا میں بات کو تمام کرنا ہوں عزیزوں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے کیا مطلب ہوا اس کا دیکھیں اس کے ایک تو عرفانی معنی ہے جو شاید سب کی سمجھ میں نہیں یاد دے ایک صلوات اور پردے پر محمد و عالمی ماشاءاللہ یہاں علماء کی تعداد برتو جاری ہے میری پریشانی برتو جاری ہے ایک صلوات پردے پر محمد و عالمی ان کے سامنے کیا لئے آپ کشائے کروں دیکھیں حضرات یہ بھی ذاکرین سے بھرپور محبت کی دلیل ہے کہ ہمارے نجیب بھائی راجمندری سے تشریف لائیں ایک صلوات پردے پر محمد و عالمی کتنا طبیل سفر کر کے تشریف آئی 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 ایک اور باواز پرلند صلوات پر محمد و عالمی بارالعزیزوں دامن وقت پر گنجائش نہیں ہے تو وہ جو عرفانی معنی ہے میں فقط اشارہ کر دوں کہ جناب ابراہیم جب جناب اسمائیل کی گردن پر چھری چلا رہے تھے تو اس وقت اللہ نے تمام ارواح مقدسہ سے یہ پوچھا کہ تم میں کون ایسا ہے جو جا کے چھری کے نیچے لیٹ جائے تو سب سے پہلے سرکال سیدہ شہدہ نے لبیک کہا اور اللہ نے دنبا بھیجا دنبا زبا ہو گیا اسمائیل بچ گئے پیغمبر کو واقعہ یاد تھا اس کو یاد کرتے ہوئے فرمایا وَعَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ جا سنا آپ نے وَعَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ کہ میں حسین سے ہوں اس لیے کہ اگر اسمائیل زبا ہو جاتے تو پیغمبر چونکی نصر جناب اسمائیل میں ہیں لہذا اس بات کو یاد رکھتے ہوئے فرمایا کہ وہ عَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ کہ میں حسین سے ہوں لیکن بہرحال اس کو سمجھنے کے لیے معرفت کی کسی مندل پر فائد ہونا ضروری ہے ایک عام بات جو تمام مسلمانوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے وہ کیا ہے خطیبِ اکبر مولانا مردہ محمد اثر صاحب قبلہ اللہ مجھے کسی دوسرے کی بات یاد آتی ہے تو نام لے کر ارز کرتا ہوں خطیبِ اکبر فرمایا کرتے تھے کہ تیسری شابان سن چار ہجری سے لے کر دس محرم سن اکسٹھ ہجری تک حسین رسول اللہ سے تھے لیکن دس محرم سن اکسٹھ ہجری سے لے کر قیامت تک ایک صلاوات پڑھا ہے محمد و آل وحمد اب ہے یا نہیں اب رسول اللہ امام حسین سے ہیں اچھا کیوں ہیں کیوں ہیں میں نے کہا اس لیے دیکھیں میں نے بہت کچھ چھوڑ دیا بہت جلدی عرض کر رہا ہوں کہا اس لیے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں رسول کے نام کو رسول کے پیغام کو رسول کے اسلام کو بچایا اس لیے سمجھ رہا ہے رسول کے پیغام کو رسول کے نام کو رسول کے اسلام کو بچائے میں سمجھتا ہوں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ اب تو نمالم کتنے زاکر نائق جیسے پیدا ہو گئے ہیں آپ غور فرما رہے ہیں نمالم کتنے پیدا ہو گئے ہیں تو یزید کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں حالانکہ ہمیں بالکل حیرت نہیں ہوئی کہ زاکر نائق نے یزید کو رضی اللہ کہا بالکل حیرت نہیں ہوئی اس لیے کہ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ان کے یہاں رضی اللہ کا اسٹیٹس کیا ہے ایک صلاوات پر صورت محمد وآلہ تو یہ حیرت نہیں ہے ایک صلاوات اور پر صورت محمد وآلہ لیکن ابھی بھی مسلمانوں کی اکثریت اکثریت یہ مانتی ہے کہ کربلا میں امام حسین نے اسلام بچائیں بڑے بڑے لوگ مختلف قسم کے کپڑے پہنے ہوئے مختلف قسم کی کلاہ مختلف قسم کے امامیں سمجھ رہے ہیں رنگین قبائیں پہنے ہوئے اسٹیج پہ آتے ہیں میرے خیال میں آپ سمجھ گئے اچھا آج کر رہا ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ بہرحال کرولا میں امام حسین نے اسلام بچایا جب ہمارا کوئی آدمی بھی سنتا ہے نا تو خوش ہو جاتا ہے کہہ صاحب دیکھیں کیا اچھی بات کہی فلان صاحب نے کہ امام حسین نے اسلام بچایا ارے بھئیہ اگر کوئی یہ کہے کہ امام حسین نے اسلام بچایا تو اس سے یہ پوچھو کہ کس سے اسلام بچایا یہ اسلام امام حسین نے کس سے بچایا یہودیوں سے اسلام بچایا عیسائیوں سے اسلام بچایا کیا سننا یہ منمع میں کیا آج کرتا ہے ارے بھئیہ اہلِ حنوز سے اسلام بچایا امام حسین نے آر ایس ایس والوں سے اسلام بچایا کیا سننا نہیں گوھر فرما رہے ہیں آپ میں کیا آرز کر رہا ہوں یہ امام حسین نے بدھ پرستوں سے اسلام بچایا آجش پرستوں سے اسلام بچایا کفار سے مشرقین سے اسلام بچایا کہ نہیں امام حسین نے یزید سے اسلام بچایا یزید سے اسلام بچایا اچھا تو یہ بھی تو بتاؤ کہ یہ حسین کون تھے اور یہ یزید کون تھا انہوں نے کہا حسین مولا علی کے بیٹے تھے مولا علی جناب ابو طالب کے بیٹے تھے یزید کون تھا کہا یزید معاویہ کا بیٹا تھا وہ ابو سفیان کا بیٹا تھا ہم نے کہا بھئی تو کہو کہ امام حسین میں ان کے باپ کا اثر آیا تھا یزید میں اس کے باپ کا اثر آیا تھا کہ اثر نہ ہے امام حسین علیہ السلام اپنے دادا کے کردار کا آئینہ تھے یزید اپنے دادا کے کردار کا آئینہ تھا کہو تو ایک ہے نہیں ساتھ آئیے بھائی آئیے عزمت بیوی زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور رسول کے صحابی کو کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ کون تھے کہ یہ اصحاب میں شامل تھے ہم صرف ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ اصحاب ہیں کون کہ جو رسول کی صحبت میں آکے بیٹھتے تھے وہ یہ اصحاب ہیں تو ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ یہ سورہ منافقون کن لوگوں کے لئے نازل ہو نہیں میں بلکل الگ سے بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جیسے آپ سنتے ہیں اس سے بلکل الگ اٹھ کے کہ یہ سورہ منافقون کن لوگوں کے لئے نازل ہوا جو رسول سے دور رہتے تھے ان کے لئے کیا سن رہا ہے آپ یہ جو قریب آتے تھے ان کے لئے کہا رہے بھئی سورہ منافقون پڑھو اللہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ منافقون ان لوگوں کے لئے نازل ہوا جو رسول کی صحبت میں آتے رہتے تھے اور بیٹھتے بھی رہتے تھے بس عزیزوں فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور بڑا تاریخی جملہ ہے جب یاد کیجئے گا تب انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا کہ بھئی ہمارے عزیزوں کے درمیان بڑا آسان ہے اتحاد ہو جانا اس لیے کہ کچھ زیادہ فرق نہیں ہے کچھ زیادہ فرق نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کسی صحابی کو صحابی ماننے کے لئے تیار نہیں ہم کسی منافق کو صحابی ماننے کے لئے تیار نہیں آجھ سنیا ہے آج بلکل پوسٹ بانڈام ہو جا یہ یزید اس کا باپ اس کے دادا اب ہم یزید پر پڑھنا ہیں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں نے کہا صاحب یہ لوگ بھی اصحاب میں شامل تھے کیسے اصحاب میں شامل ہو گئے دیکھیں یہاں پڑھے لکے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام کتابیں ان کے پیش نظر ہیں آپ مجھے بتائیے سوچ سمجھ کے کہ رسول اللہ کی حیات تیبہ میں جو اسی جنگیں ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ سپاہی کس جنگ میں تھے آپ کو مانتے ہیں سب سے کم کب کہاں تھے کب بدر میں سب سے زیادہ کہاں تھے بدر میں تین سو تیرہ تو سب کو یاد ہیں دیکھیں سب سے زیادہ کہاں تھے کہ سب سے زیادہ سپاہی تھے رسول اللہ کے لشکر میں جنگ ہنین میں سب سے زیادہ سپاہی جنگ ہنین میں آپ کوئی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جنگ ہنائن میں سب سے زیادہ سپاہی رسول اللہ کے لشکر میں تھے آپ کو معلوم ہے مورخین نے کیا لکھا ہے قبلہ تشریف فرمائے مورخین نے کیا لکھا ہے مورخین نے لکھا ہے کہ جنگ ہنائن میں رسول کے لشکر میں دس ہزار صحابی تھے اور چھ ہزار طلقہ تھے آپ نے اللہ جانے غور بھی کیا یا نہیں غور کیا دس ہزار صحابی تھے اور چھ ہزار اور بعضوں نے لکھا ہے دو ہزار تو بارہ ہزار کا لشکر تھا یا سولہ ہزار کا لشکر تھا یہی سب سے بڑا لشکر ہے رسول اللہ کا ان کی زندگی تو دس ہزار تو صحابی تھے اور دو ہزار یا چھ ہزار طلقہ تھے اب صحابی کون ہوتا ہے صحابی کون ہوتا ہے انہیں کہا صحابی یا مکی ہے یا مدنی ہے یا مہاجر ہیں یا انسار ہیں یا مہاجرین ہیں یا انسار ہیں مہاجرین کون ہیں کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہ مہاجرین کہلائے وہی تو کہلائے مہاجرین اور جو مدینہ کے رہنے والے تھے جنہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا وہ کہلائے انسار آپ مجھے بتائیں یزید اس کا باپ ماویہ اس کا باپ ابو سفیان ان کو کس خانے میں رکھیے کیا بھائی کوئی ضروری ہے کہ کوئی اہم بات کہی جائے تو چیخ کے کہی جائے تبیہ آپ داد دیں ایک سلاوات پڑھے محمد وہاں کس خانے میں رکھے یہ لوگ مہاجرین میں ہیں یا انسار میں ہیں یہ ابو سفیان اس کا بیٹا اس کا بھی ایک بیٹا یزید تھا دوسرا ماویہ اس کا بیٹا یزید تو ان لوگوں کو آپ کس خانے میں رکھیں یہ مہاجرین میں نہ کر نہیں حجرت کر کے رسول کے ساتھ یہ رسول کے بعد مدینہ کے ہی نہیں مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے لہذا انسار میں بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر یہ لوگ کس میں شامل ہیں اب غور فرمان ہے پھر ان کو کس خانے میں رکھا جائے اب عزیزوں جب ہم نے جنگ حنین کے لشکر پر نظر ڈالی تو وہاں ایک خانہ اور ملا کیا تلقا کچھ آپ نے غور بھی کیا یا نہیں غور کیا ایک خانہ اور ملا کون کا تلقا یہ تلقا کیا ہے وہ نے کہا یہ تلقا جو ہے یہ تلیخ کی جمع ہے تلیخ کی جمع ہے ہمارے علماء نے تحریر کیا ہے اور دوسروں کے علماء نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے کہ یہ تلیخ کسے کہتے ہیں تلقا کون لوگ ہوتے ہیں میں نے کہا بھئی جب دو لشکر آپس پر جنگ کرتے تھے تو ایک فاتح ہوتا تھا ایک مفتو ہوتا تھا ایک جیتا تھا ایک ہارتا تھا تو جیتنے والے کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ ہارنے والے کا مال غنیمت کے طور پر حاصل کر لے اس کی عورتوں کو کنیز بنا لے اس کے مردوں کو غلام بنا لے یا قتل کر دے جب پیغمبر نے مکہ کو فتح کیا تو پیغمبر تھے فاتح اور مکہ والے تھے مفتو اب پیغمبر کو یہ اختیار تھا کہ پیغمبر ان کی عورتوں کو کنیز بنا لے آپ غور نہیں کر رہے ہیں مکشہ آرز کر رہا آئیے قبلہ ہوں ایک صلوات اور پڑھے محمد و آلہ کہ پیغمبر ان کی عورتوں کو کنیز بنا لے پیغمبر اسلام ان کے مردوں کو غلام بنا لے یہ پیغمبر کوئی اختیار تھا یا نہیں تھا کہ پیغمبر ایسا کر سکتے تھے لیکن پیغمبر نے ان کا مال غنیمت کے طور پر نہیں حاصل کیا ان کی عورتوں کو کنیز نہیں بنایا ان کے مردوں کو غلام نہیں بنایا بلکہ پیغمبر نے انہیں چھوڑ دیا کیا سن رہا ہے آپ پیغمبر نے انہیں چھوڑ دیا تو چھوڑے ہوئے کو کہتے ہیں تلیق سن رہا ہے کہ نہیں سن لکڑا کے لیے بیدار ہو جو بھائی مچہ آرز کر گیا عزیزوں چھوڑے ہوئے کو کہتے ہیں تلیق اور تلیق کی جماحہ تلقہ تو یہ یزید کا خاندان یہ لوگ کون تھے کہ یہ تھے تلقہ یہ تھے تلقہ پیغمبر نے انہیں چھوڑ دیا پیغمبر نے انہیں چھوڑ دیا تو کیونکہ پیغمبر نے انہیں چھوڑ دیا انہیں غلام نہیں بنایا لہذا یہ کہلائے تلقہ اب جو ابھی تک خاموش تھا وہ بھی خاموش نہ رہے گا افسوس اس بات کا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے رسول نے غلام بنانے کے لائق نہ سمجھا ان کو مسلمان امام بنایا ایک سلسلiona جن کو پیغمبر اسلام نے غلام بنانے کے لائق نہیں سمجھا ان کو لوگ امام بنائے لے رہے ہیں تو یہ لوگ کون دیکھائیے تھے تلقہ آپ نحج البلاغہ پڑھئے بولا علی نے ہاں کہ میں شام کو خط لکھا کیا لکھا اے تلیق ابن تلیق سمجھ رہا ہے اس کا لکھ رہا ہے میرے مولا اے تلیق ابن تلیق جواب بھائی سنیے گا مولا کرم دیکھیں ابھی تک میں آپ کے سامنے آرگومنٹس پیش کرتا رہا اب ذاکری میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی اچھی بات بھی پڑھی جائے تو رکھتے ہیں صاحب یہ خطابت ہے یہ ذاکری ہے اب میں خود کہہ رہا ہوں اب جو میں پیش کر رہا ہوں یہ خطابت ہے ایک سالوات کرنے پر محمد بھائی کیا سننا ہے اور یہ بھی سب کو نصیب نہیں ہوتی جس پہ اہلِ بیعت کا خرم ہو ایک سالوات پڑھے بھائی پوری توجہ آپ اجرات کی اب یہ جو علماء میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ دست بستہ معذرت کے ساتھ ارز کر رہا ہوں تلیق کا مطلب چھوڑا ہوا یہ علماء مجھے اجازت دیں گے تو میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اگر میں بچوں کو سمجھانے کے لیے تلیق کے معنی یہ بیان کر دوں تو کوئی اعتراض تو نہیں ہے مفہوم بیان کر رہو مانا نہیں مفہوم بیان کر دوں کہ تلیق کا مطلب طلاق شدہ کوئی پریشانی تو نہیں کسی دیکھیں اس مجلس میں اس سے بہتر کوئی بات میرے پاس نہیں ہے اگر یہ کہہ دیا جائے سمجھانے کے لیے کہ تلیق کا مطلب طلاق شدہ تلیق کا مطلب طلاق شدہ توجہ فرمائیے آپ نے تلیق کا مطلب طلاق شدہ اب مولا علی کیا لکھ رہا ہے مابیہ کو اے تلیق ابن تلیق ہاں 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 اے تلیق ابن تلیق یعنی تو بھی طلاق شدہ اور جس کی اولاد نہیں 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 ابھی آپ وہاں نہیں پہنچے بلکل نہیں پہنچے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اب ذرا آپ حاکم شام کے حالات کتابوں میں پڑھئے دیکھیں میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ خطابت ہے جو اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پوری توجہ آپ حضرات کتابوں میں پڑھئے عالم کیا ہے کہ یہ تخت پہ بیٹھتا تھا اور تخت پہ بیٹھنے کے بعد کہتا تھا کہ یہ دنیا میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں نہیں قول کیا آپ نے بھائی میں چاہرز کر گیا ہے یہ کیا کہتا تھا یہ کہتا تھا یہ دنیا میری ماں ہے پھر عرض کروں تب آپ سمجھیں گے یہ کہتا تھا دنیا میری ماں ہے دیکھیں کچھ لوگ اشارہ کرنے لگے سمجھ گئے یہ کہتا تھا دنیا میری ماں ہے اور میں اس ماں کا بیٹا ہوں اب میں مولا کا جملہ سنیے تلیق ابن تلیق تلیق ابن تلیق تلاش شدہ اور اس کی اولاد وہ بھی تلاش شدہ یہ کہہ رہا یہ دنیا میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں اب میں مولا فرما رہا ہے میں نے اس دنیا کو تین مرتبہ تر سلوات بل محمد وآلیم ایک سلوات بل محمد وآلیم کیا فرمایا تلیق ابن تلیق تلیق ابن تلیق تو یہ لوگ کون تھے یہ تھے تلقہ یہ تھے تلقہ اب وہ یزید امام حسین سے بیعت مانگ رہا ہے اب لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا صاحب یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی یزید جوا کھیلتا تھا شراب پیتا تھا رشبی لباس پہنتا تھا جو مردوں کے لئے حرام ہے سونے کی انگوٹھیاں پہنتا تھا کتوں بندروں کے ساتھ رہتا تھا ارے کیوں نہ رہے ہر آدمی کو اپنے رشتداروں میں سکون ملتا ہے ان کے ساتھ رہتا تھا اس لیے امام حسین نے بیعت نہیں کی محروم خطیب الایمان فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں یزید فاسق تھا حسین بیعت کیسے کر لیتے وہ کہتے تھے اگر مومن ہوتا تو کیا بیعت کر لیتے دیکھیں بھائی بات کو سمجھئے ایک سالہ بات پڑھے بر محمد وعال مومن ہوتا تو کیا بیعت کر لیتے کیسے کر لیتے بیعت امام حسین علیہ السلام جب ولید کے دربار میں گئے ہیں اور سوال بیعت اٹھائے تو کیا فرمایا یہ نہیں کہا کہ وہ شرابی ہے میں بیعت نہیں کروں گا وہ رشبی لباس بہنتا ہے میں بیعت نہیں کروں گا وہ فاسق ہے میں بیعت نہیں کروں گا وہ کتوں کے ساتھ رہتا ہے میں بیعت نہیں کروں گا وہ گھر کے لشتوں کا خیال نہیں کرتا ہے میں اس کی بیعت نہیں کروں گا یہ سب نہیں کہا بلکہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے سن رہا ہے آپ مجھ جیسا مجھ جیسا یہی جملہ ہے میرے مولا کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے ایک بات سمجھ میں آئی کہ آقا حسین نے اعلان کر دیا کہ مجھ سے پہلے مجھ جیسے بھی گزر چکے ہیں اور اس سے پہلے اس جیسے بھی گزر چکے آئے ہیں اب ہمیں کوئی روایت لاکھے نہ دکھانا کہ مولا علی نے بیعت کر لی تھی کیا حسین ہے آپ خدا کے لئے توجہ برمائیے گا ہمیں کہا نہیں باقراہت کر لی تھی فلا نے لکھائے کے بیعت کر لی تھی فلا نے لکھائے کے بیعت کر لی تھی اما یہ بتاؤ کہ سارے لکھنے والے ایک طرف حسین ابن علی کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا ہے کہا مجھ جیسا ہوں جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اچھا جانے دیجئے ایک بیعت کہوں آپ کے سامنے لوگ کہتے ہیں مولا علی نے ان کی بیعت کر لی ان کی بیعت کر لی ان کی بیعت کر لی اما چودہ سو سال ہو گئے یہ قوم جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے نا یہ ہمیشہ مظالم پر شکار ہوتی رہی آج آپ جو کچھ دیکھنا ہے یہ نیا نہیں ہے ہمیشہ ظلم ہوتا رہا مالک بن نویرہ سے سسلہ چل لائے ہمیشہ ہمیں قتل کیا گیا طبیب خلیفہ کو بتاتے تھے کہ کسی شیعہ کے گلے کا خون لے آؤ تو اس سے تمہارا پھوڑا اچھا ہو جائے گا قتل کر دیا جاتا تھا خالی ایک پھوڑے کے لیے کسی شیعہ کو قتل کر دیا جاتا تھا شیعوں کو دیوار میں چنا جاتا تھا ہمارے خون سے گارے بنائے جاتے تھے اچھا آج بھی یہ سسلہ جاری ہے افغانستان میں ہمیں نہ معلوم کتنا مارا گیا کتنے شیعوں کو قتل کیا گیا پاکستان میں روز شیعہ قتل ہوتے ہیں اب تو عزیزوں عالم یہ ہو گیا ہے کہ اخبار میں شیعہ بھی دیکھتے ہیں تو کچھ زیادہ نوٹس نہیں لیتے کہ وہاں پچاس مارے گئے وہاں ستر مارے گئے وہاں سائٹ مارے گئے میں بلکل نصیاتی بات آپ کے زامنے ارض کر رہا ہوں اس لیے کہ روز ایسی خبریں آتی ہیں میں نے کہہ ساتھ بغداد کے صدر سٹی میں بلاست ہو گیا شیعوں کا علاقہ تھا بلاست ہو گیا سو خطل ہو گئے شہید ہو گئے یہاں مارے گئے وہاں مارے گئے روز آنا ہمیں قدل کیا جاتا ہے لیکن چودہ سو سال کے اتنے مظالم کے باوجود آج تک آج تک ہمارے کسی عالم نے ہمارے کسی عالم نے ہمارے کسی مرجا نے ہمارے کسی خطیب نے ہمارے کسی شاعر نے ہمارے کسی مرسیہ خان نے ہمارے کسی بزرگ نے ہمارے کسی جوان نے ہمارے کسی بچے نے یہ نہیں کہا کہ رسول کے بعد پہلے وہ پھر وہ پھر وہ پھر علی ہاں 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 کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا خدا کے لئے بھائی بیدار ہوگی تمہیں عرض کرنا نہیں توجہ فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے ظلم دھانے کے بعد آج تک تم ہم سے ان کی خلافت کو منوا نہ سکے کیا سننا یہاں بھائی خدا کے لئے توجہ فرمائیے گا آج تک تم ہم سے ان کی خلافت کو منوا نہ سکے اب انصاف سے بتاؤ کہ جب تم شیعوں سے آج تک ان کی بیعت نہ لے سکے تو شیعوں کا ایمان ان کے پرسیکم کی طرح بس قبلہ ساری باتوں کو ماں نے چھوڑ دیا تھا ارد یہ کر رہا تھا کہ امام حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بایت نہیں کر سکتا اب بس ایک آخری بات سن لیے ممجلس کے تمام کر دوں بات فضائل میں آخری بات لوگ کہتے ہیں یزید یہ سارے آمال قبیحہ انجام دیتا تھا آپ مجھے اتنا بتائیے کہ یہ یزید جو سونے کے زبرات پہنتا تھا جب آقا حسین آتے تھے تب پہن کے بیٹھ جاتا تھا یہ جو ریشمی لباس پہنتا تھا امام حسین کو دیکھ کے پہن لیتا تھا ادھر آقا حسین آئے اور ادھر اس نے شراب کا جام اٹھا لیا نہیں ایسا نہیں ہے وہ تو سب کے سامنے یہ کام کرتا تھا کھلے عام دروار میں یہ سارے غیر شرعی امور انجام دیتا تھا سونے کی انگوٹیاں بھی پہنتا تھا ریشمی لباس بھی پہنتا تھا سنیے میں کیا آز کر رہا ہوں شراب بھی پیتا تھا کتوں و منتنوں کے ساتھ کھیلتا بھی تھا سارے غلط کام کرتا تھا لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو اس کے بعد بھی لوگ اس کو خلیفت المسلمین کہتے تھے خط لکھتے تھے تو یہ کہہ کہ اس کو مخاطب کرتے تھے دربار میں آتے تھے تو ان القاب کے ساتھ اس کو سلام کرتے تھے آپ مجھے بتائیے کہ یہ سب دیکھ کے بھی یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے تھے کس لیے کر رہے تھے کس وجہ سے کر رہے تھے میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ میں مجلس پہنے کے لیے آیا شیروانی پہن کے ٹوپی پہن کے آپ کے سامنے مجلس پہنے کے لیے آیا آپ غور فرمائیے گا کوئی ممبر پہ آیا عمامہ پہن کے آیا اب آؤ قبہ پہن کے آیا آپ نے مجلس سنی کوئی جینس اور ٹی شرٹ پہن کے ممبر پہ آ جائے مجلس پہنے لگے آپ غور کر رہے ہیں میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں تو کوئی نہ کوئی آدمی ٹوک دے گا کہ بھئیہ یہ مناسب نہیں اس دکہ صاحب آپ غور نہیں کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی ٹوک دے گا کہ یہ مناسب نہیں حالانکہ میں عرض کروں کہ حرام نہیں آپ مجھے بتائیے حرام تو نہیں وہ لباس حرام تو نہیں ہے ناجائز نہیں ہے بلکہ صحیح ہے لیکن چونکہ آپ ممبر پر اس لباس میں لوگوں کو دیکھنے کے عادی نہیں میں نے بڑی آسانی سے جملہ کہہ دیا لیکن یہی نتیجہ ہے کہ آپ اس لباس میں لوگوں کو یہاں پر دیکھنے کے عادی نہیں ہیں لہذا آپ پرداشت نہیں کر پاتے آپ شیروانی میں لوگوں کو دیکھنے کے عادی ہیں سبحان اللہ امام عبا قبا میں لوگوں کو ممبر پر دیکھنے کے عادی ہیں جزاک اللہ اس لباس میں آپ لوگوں کو ممبر پر دیکھنے کے عادی نہیں ہیں یہ لوگ جو یزید کو ریشبی لباس پہنے ہوئے دیکھ کر امیر المومنین کہتے رہے وہ شراب پی رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں امیر المومنین وہ جوا کھیل لائے یہ کہہ رہے ہیں خلیفت المسلمین کیا سرنایا وہ کتوں بندنوں کے ساتھ ناچ رہا ہے یہ کہنا ہے امیر المومنین کیا لوگوں کا یزید کو ان ساری حرکتوں کو دیکھتے ہوئے امیر المومنین کہتے رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اس جگہ پر اس سے پہلے بھی اس کردار کے لوگوں کو دیکھنے کے ہاتھ ایک صلوات پر صبر محمد ہمارے بات بھی ذاکرین ہیں یہاں ذاکر بدلتا ہے لیکن ذکر نہیں بدلتا میں بات کو تمام کر رہا ہوں امام حسین نے جزید کی بات نہیں کی اس وقت جزید کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں تھا اتیسی حکومت نہیں تھی جزید کی سمجھ رہا ہے کسی گاؤں کا ذمیدار نہیں تھا کسی چھوٹی سی ریاست کا راجہ نہیں تھا بلکہ اس وقت جو معلوم دنیا تھی اس میں آدھے سے زیادہ پر قابض تھی اس کی حکومت تھی اب ایک جملہ آپ کے لئے میں آپ ارس کر دوں حزیزوں کہ اس ہندوستان میں بھی یہ جو سندھ کا علاقہ ہے جو پاکستان میں چلا گیا ہے یہاں تک یزید کی حکومت تھی یہاں تک یزید کی حکومت تھی اب یہ بات تو بچوں کے بھی سمجھ میں آ جائے گی جو میں ارس کر رہا ہوں اے بچوں اے نوجوانوں اے بزرگوں تم جتنا اللہ کا شکر دا کرو اتنا کم ہے کہ تم ہندوستان کے اس علاقے میں رہتے ہو جس پر کبھی یزید کی حکومت نہیں رہا یہاں کبھی یزید کی حکومت نہیں رہی الحمدللہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دی بھرا ہوا گھر کرولا کے میدان میں قربان کر دی خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولا ہے سوہ غم سرکار اسی کی دشوہدہ خداوند عالم مرہوم کو عالی اللی جین میں جگہ انعیت فرمائے جوارِ ماسومین میں مکان انعیت فرمائے ان کی اولادوں کو اور زیادہ عیسالِ ثواب کی توفیق انعیت فرمائے صبرِ جمیل عطا فرمائے ہاں عزیزوں باپ مر جائے تو لوگ بیٹے کی خدمت پر پرسہ پیش کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن ہائے کربلا جہاں عجب عالم لیکن میں کہوں گا کہ کربلا ہی کیوں عزیزوں یہ مظالم ان تو پہلے سے جاری ہو ساری ایک بات کہوں جتنا دل چاہے اتنا روئیے گا ہمارے بھائی کررار صاحب کے والد اس دنیا سے گھدر گئے آپ نے لے جا کے اپنے والد کو دفن کر دیا جہاں مناسب سمجھا وہاں لے جا کے دفن کر دیا قبر بنا دی آپ نے قبر کے برابر میں دو چار قبریں اور تو نہیں بنائی حالانکہ ہر انسان کے کچھ دوست ہوتے ہیں تو کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں ہر انسان کے ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن آپ کو کچھ اور قبروں کے نشان تو نہیں بنانا پڑا کیوں کہاں دشمن تو ہیں لیکن اتنے بھی گرے ہوئے نہیں ہیں کہ قبر کی بے حرمتی کریں لہذا اس کی ضرورت نہیں ہے دشمن ہیں مگر کم سے کم ان میں انسانیت ہے لیکن عزیزوں ابھی آپ نے ایام فاطمیہ کی مجالس میں سنا ہوگا کہ مولا علی نے جب بی بی زہرہ کو دفن کیا تو چالیس خبروں کے نشان اور بنا دی عزیزوں مجھے احساس ہے ایسا نہیں ہے کہ میں کربلا پہ جا کے واپس مدینہ پلٹ آیا ہوں ایسا نہیں ہے بلکہ نجانے کیوں ابھی میرا دل چاہا ہے کہ مرحوم کے مجلس پہ تھوڑا ست کسکرہ شہدادی کا بھی ہو جائے اور کربلا کے اوپر مجلس کے تمام کر دیے جائے بس عزیزوں اس سے بہتر اور کیا ہوگا عزیزوں مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گا شہدادی پر آپ یقین مانے عزیزوں ہمارے یہاں دل نرم ہے لہذا بہت سے مسائب کے ٹکڑے ایسے ہیں بہت سے روایتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور مستند ہیں معتبر ہیں لیکن پڑھتے ہوئے زبان لرستی ہے اس لیے کہ پھر ان کو پڑھنے کا حق یہ ہے کہ پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے مر جائے اور سننے والے روتے روتے مر جائیں اور خاص طور سے ہمارے شہدادی کے مسائب میں کبھی شہدادی کے سسلے میں سخت مسائب نہیں پڑھتا اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں مومنین بیٹھے ہوئے ہیں اشارہ کافی ہے رونے کے لیے عزیزوں جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرایا گیا جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرایا گیا آپ سنیں گے عزیزوں آپ کی شہدادی پر وہ ظلم بھی ہوا جو بعد قتل حسین شمر ملون نے بی بی سکینہ کے رخصاروں پڑھتے اس سے زیادہ منی پڑھ سکتا اور عزیزوں خدا لانت کرے قنفد ملون پر کہ بی بی پر وہ ظلم بھی ہوا جو کربلا سے شاہد در سیدہ سجاہد کی پوش پہ ہوتا تھا آپ نے سنا ہوگا کہ پسمیاں شکستہ ہو گئیں مولا علی نے غسل دیا کفن پہنایا اور اس کے بعد بقی میں لے جا کے دفن کیا علی نے چالیس قبروں کے نشان اور بنا دی کیوں؟ کہا بی بی نے فرمایا تھا فلا فلا تم میری میت پناہ نے دیجئے میرے جنادے میں شریک نہ ہونے پائیں مولا علی نے چالیس قبروں کے نشان اور بنا دی واپس آئے رات کے کسی پہر میں رات بھر گریہ کرتے رہے امام حسن علی روام حسین روتے رہے آجی خود بھی رو رہے ہیں بچوں کو دلاسہ بھی دے رہے ہیں یہاں تک کہ صبح ہوئی جب صبح ہوئی کیا سننا یہاں جب صبح ہوئی تو کسی نے آ کے مولا علی سے کہا یا علی کچھ لوگ بقی میں جمع ہو گئے یا علی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قبر فاطمہ کو کھو دیں گے میت کو نکالیں گے اور اس کے بعد نماز جنادہ پڑھیں گے میرے مولا نے وہ لباس پہنا کہ جو جن کے موقع پہ پہنتے ہیں وہ لباس پہن کے علی دولتے ہوئے بقی میں آئے قبر سیدہ کے قریب بیٹھ گئے تلوار کو نیام سے نکال لیا اور اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو رسول نے مجھے منع کیا تھا کہ خلافت کے سسلے میں تلوار نہ نکالنا میں نے خلافت کے سسلے میں تلوار نہیں نکالی لیکن اگر اس وقت کسی نے ایک کنکری قبر زہرہ سے اٹھا لی تو جتنے آئے ہیں ان میں کوئی زندہ واپس اپنے گھر نہیں جائے گا جب علی کے بپھرے ہوئے تیور دیکھے تو لوگوں نے ہاں جوڑیے کہا یا علی ہم تو فقط نماز جنادہ پڑھنا چاہتے تھے اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم چلے جا رہے ہیں لوگ واپس چلے گئے میں کہوں گا یا علی آپ سے پرداشتہ ہوا کہ کوئی سیدہ کی قبر کھو دے جنازے کو نکالے لیکن ہائے امہ رباب خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے ہائے امہ رباب خیمیں جل گئے امہ رباب بیٹھی دیکھ رہی ہیں شمر ملون کے ہاتھ پہ تبعیل نیدہ ہے پشت خیمہ پہ آیا نیدے کو مارتا ہے پھر نکالتا ہے پھر مارتا ہے پھر نکالتا ہے اب جو نیدہ نکلا تو چھ مہینے کے بچے کا لاشا اس ملون نے لاشے کو جدا کیا خنجن نکالا علی ازگر کا سر قلم کیا آجیدوں ماں دیکھ رہی ہے فریاد کرے یا بنیہ امسلت جنہار آئے علی ازگر کیا جہ رہے ہیں جب بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں بس حدیدوں آخر جملہ و مجلس تمام مختار کا دربار ہے ایک شخص کو قائد کر کے لائے گیا جب وہ آیا تو جناب مختار نے اس سے پوچھا گئے یہ بتا کہ کربلا میں کبھی تجھے بھی رحم آئے تو اس نے بہت دیر سوچا اس کے بعد اس نے کہا ہاں مختار ایک موقع ایسا تھا کہ جب مجھے بھی رحم آگے تمہارے آقا حسین تھے کہا جلدی بتا وہ کونسا موقع تھا کیا اس وقت رحم آیا جب ابباس کے بازو کلم ہو رہے تھا کہا کیا اس وقت تجھے رحم آیا کہ جب قاسم کا لاشا پامال ہو رہا تھا کہا کیا تجھے اس وقت رحم آیا جب عون محمد شہید ہو رہتے کہا نہیں کہا تجھے اس وقت رحم آیا جب حسین کے گلے پر خنجل چلنا تھا کہا نہیں کہا پھر کون تھا موقع تھا وہ موقع تھا جب میرے ہاتھوں بچے مہینے کے بچے کلاشا تھا جب حسین کی ہاتھوں پر چھ مہینے کے بچے کلاشا تھا اور حسین کبھی خیمے کی طرف بہتے تھے کبھی واپس آتے تھے مختار کہتا ہے یہ بتا ہے کہ پھر حسین نے کیا کیا کہ حسین پشت خیمہ پہ گئے ذلفقار نکالی ایک ننی سی قبر کھو دی علی اصغر کو دفن کر دیا وہ کہتا ہے مختار پوچھتے ہیں کہ یہ بتا ہے کہ حسین نے کربلا میں کتنے لاشیں دفن کیے اس نے کہ مختار صرف علی اصغر کو دفن کیا اور کسی کو دفن نہیں کیا کہ یہ بتا کہ علی اصغر کو کیوں دفن کیا وہ کہتا ہے مختار حضرت میں بہت جلدی کر رہا ہوں بس بات تمام ہو رہی ہے وہ کہتا ہے مختار تمہارے مولا کی مرضی تمہارے مولا جانے لیکن جب حسین علی اصغر کو دفن کر رہے تھے نا تو میں ذرا قریب بہت گیا تھا میں نے جا کے سنا کہ حسین مٹی ڈالتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے میرا اکبر گھوڑے کی سموں کو برداشت کر لے گا میرا عباس گھوڑے کی ٹپوں کو برداشت کر لے گا میرا قاسر گھوڑے کی سموں کو برداشت کر لے گا لیکن میرا چھے بھینے کا علی اصغر لیکن افسوس عزیدوں علی اصغر کی قبر کھو دی گئی علی اصغر کا سنوں کے نیدہ پر پلند کیا گیا لاشا لیکن ملونوں نے حسین کے قریب ڈال دیا ایک مرتبہ زینب کے کھانوں میں آواز آئی ابھی گھوڑوں تو نہ ہوتا گا اس لیے کہ حسین کے لاشے کو بامال کیا جائے گا بی بی زینب اسی بلندی پہ آئیں کہ جسے تلہ زینبیاں کہتے ہیں اب بی بی زینب نے دیکھا کہ گھوڑے دورنے کے لیے تیار ہوئے بنی ریاہ سامنے آئے آنے کے بعد کا پسر سادھ ہم نے مانا کہ حر حسین کی جانب چلا گیا تھا تیرے کہنے سے ہم نے حر کو تی اور ایر مارے تیرے کہنے سے ہم نے حر کو نیزے لگائیں تیرے کہنے سے ہم نے حر کو تلواریں لگائیں تیرے کہنے سے ہم نے حر کو قدل کر دیا لیکن اب ہم یہ بھی گوانا نہیں کریں گے کہ ہماری زندگی میں ہمارے سردار کے لاشے کو بامال کیا لہذا ہمیں اجازت دے کہ ہم لاشے کو اٹھا لے جائیں آن عزیزوں وہ لاشے کو لے کے چلے لیکن یہ کہتے ہوئے چلے کہ جس کے قبیلے والے موجود ہوتے ہیں اس کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے مبلغات ہم مجید سے بیان فرماتے تھے کہ زینب دیکھ رہی تھی حسین کا لاشہ سامنے بڑا ہوا تھا آن دنوں اب جو دورتے ہوئے گھوڑے قریب آئے ایک مرتبہ حسین کے لاشے میں حرکت ہوئی علی ازغر کو سینے کے نیتے چپایا ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر زینب فریاد کر رہی ہیں اے لانا رسول خدا اے بابا علی مرددہ ارے ہر کے قبیلے والوں نے ہر کے لاشے کو بچا لیا لیکن مرا حسین پامال